دو تہائی ایک سریعت سے جسٹس یاہی آفریدی صاحب کی نومینیشن بھی جی ہے وزیراعظم صاحب کو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی یہ کنفیڈنشل تھی کمیٹی کے ممبروں کو جو ہے میڈیا پہ افتو کرتے ہیں اچھا نہیں ملتا جسٹس یاہی آفریدی ملک کے نئے چیف جسٹس نامزد خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یاہیہ کے نام کی منظوری دی وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نئے چیف جسٹس کی منظوری دیں گے ذرائقہ کہنا ہے جی وائی سینیٹر کامران مطرزہ نے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس یاہیہ آفریدی تیسے نمبر پر تھے جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منی بختر دوسرے نمبر پر تھے پچیس اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز کی مدد ختم ہونے پر جسٹس یاہیہ آفریدی اہدا سبھالیں گے دیڑھ گھنٹہ بڑی اچھی بحث ہوئی ہے تینوں جسٹس حیبان کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی ہیں آپ نے سوٹیبیلٹی پیچھنی ہوتی ہے کیونکہ پارلیمان میں یہ اختیار اب اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی پہلے تین جسٹس حیبان میں سے کرے گی کمیٹی میں تینوں ججوں کے نام پر غور کیا گیا اتفاق رائے سے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا وزیر قانون آزم نظیر تارکی اے آبائی نیوز سے گفتہو کہا پارلیمنٹ نے دو تہائی اکثریت سے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا کوشش کی کہ اپوزیشن بھی شامل ہو ازلانس موخر بھی کیا گیا پی ٹی آئی نے بارکورٹ کر دیا تھا جیو ایف اے کے کاملان مرتضی آئے تھے پنجاب بار کے پی بار کی جانب سے مبارک بار دی جا رہی ہے وکلا میں دو بڑے گروپ ہیں پروفیشنل گروپ کی سبرہی حامد خان کے پاس ہے حامد خان پی ٹی آئی ممبر اور سینٹ رکن بھی ہیں ان کا سیاسی تعلق ہے حامد خان وکلا کی منشا کے مطابق کوئی بیان دیں گے تو ان کی مرضی ہوگی اس فیصلے کے خلاف ملکی رہتجاج کریں گے حامد خان کا اعلان کہا توقع ہے جسس یحیہ فریدی اس نئی پیشرف کو قبول نہیں کریں گے دو بار آؤٹ آف ٹرن جوجز تائنات کیے گئے جس سے ملک کو نقصان پہنچا اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ میں تقسیم کے لئے کیا گیا ہے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ باہ ریاست علی آزاد کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دو ججز چھوڑ کر عدلیہ ایک ہونے جا رہی ہے حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا اب عدلیہ حکومت کو حیرت جدا کر دے گی پر میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ان کو کہا کہ ہماری پورٹیکل جو پارٹی ہے وہ ڈیسیجن لیتی اور جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکانسٹیوشنل ہے لہٰذا اس کے انکانسٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں تحریک انصاف نے پارلمانی کمیٹی کا بائی کورٹ کیا حکومت نے پی ٹی آئی کو منانے کے لئے چار اکنی وفت تشکیل دیا تھا مذاکرات میں ناکامی پر پی ٹی آئی ارکان کے بغیر کمیٹی کا روائی آگے بڑھائی چرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھڑ نے کہا آئینی ترمیم کو نہیں مانتے نہ اس کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل رحمان نے بھی عصر کیسر سے رابطہ کر کے سوسی کمیٹی میں شرکت کا مشورہ دیا تھا یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے اسے خلاف ہم اتجار بھی کریں گے اگر وہ سینئر جج کو چیف سسس نہ بنایا گیا ایک فائنل ایک اور اتجار کا پلان بنائیں گے ہم پورے پاکستان کو بلوک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف سینئر ترین جج کو چیف سسس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلوک کر دیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی دھمکی کہا حکومت سے جان چھوڑانے تک احتجان جاری رہے گا ہماری فائنل کال ہوگی ڈو اور ڈائے ہوگا حکومت کا اتختہ الٹنے تک تحریک جاری رکھیں گے یا ان کو توڑتے ہیں اور لوگوں کے زمین خریدتے ہیں ان کا رواج ہے پاکستان کا پیسہ لود کر باہر چلے جاؤ مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری کہا وہ پختونخواہ کی بہو ہو کر صوبے پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہیں انہیں شرم آنی چاہیے آپ نے جو پکڑ ڈھکڑ اقوہ اور جالی مقدموں کا راستہ دکھایا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے ہم بدلالیں گے چھوڑیں گے نہیں اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کریں ہمارے لوگوں کو جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے آئی ویل میک شور جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے آئینی ترمین کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیا گیا سپیکر اکیس وار بائیس اکتوبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر دیکھ لیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال سپیکر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کرنے کی یقین دہانی وزیر اطلاعات اتا تارے نے کہا تحریک انصاف انتشار کا لفت شکار ہے پی ٹی آ والے ہندونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں تحریک انصاف کے اندر چار گروپ ہیں جو لڑتے رہتے ہیں بیسٹے گوھر اور سلمان اکرم راجہ کی آج تلبی ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی کے نام کیوں دیئے آزاد ارکی نے زبیر کی آواز پر اپنی مرضی سے ترمین کو ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکین کو شوکا از نوٹس جاری کر دیئے زین خوریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض پتیانہ کو نوٹس جاری نوٹس میں لکھا گیا اپنے سینیٹرز اور ایمین ایس کو ہدایات جاری کی بلکی حمایت نہ کی جائے محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑا محتبر شواہد اور بیانات ہیں کہ آپ ان حراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے ساتھ دن میں بتائیں کیوں نہ آپ کے منحرف ہونے کا اعلان یا پارٹی سے نکال دیا جائے نوٹس کا جواب نہ دیا تو کارروائی کی جائے گی آج مجھے پارٹی کے سنبرہ نے رجا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائے زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے بینٹی کے مستافی سینیٹر قاسم رنجھو نے پریس کانفرنس کی باتوں کی تردیل کر دی وضاحتی ویڈیو پیغام میں کہا آج پارٹی سبرہ اور ان کے کارکونہ نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی پندرہ دن سے گھر پر ہی موجود تھا جو گفتو کی سب جھوٹ تھا لکھے ہوئے الفاظ زبردستی کہلوائے گئے خاصم رنجھو کے بیٹے نے کہا والد سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی سینیٹ ووٹ کے بعد والد کو اسطیقہ کہا گیا والد کو اقویٰ نہیں کیا گیا تھا وہ گھر پر تھے چپیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج درخواس وزار نے موقف اپنایا حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے چیف جسس کی تائناتی کا اختیار حکومت کے پاس جلا گیا پارلمنٹ کو عدالتی عمور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ترمیم کو ادیاء کے آزادی کے منافع قرار دے کر قلد ام قرار دیا جائے ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں مقصوص نشستوں کے اکثرتی فیصلے میں آئین کے دو آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی مقصوص نشستوں کے کیس میں دو ججوں کا اختلافی نوٹ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا آٹھ جج وضاحت کے لئے کہاں اکھٹے ہوئے یہ مومہ ہے آٹھ ججوں نے اپنی الگ ووٹشل عدالت قائم کی بارہ چولائے کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے آٹھ ججوں نے وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں کی فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے ملکہ نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتی ہیں اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزوں کو نظرانداز کیا گیا امید کرتا ہوں اکثریتی فیصلہ نہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارو کریں گے جسٹس جمال مندوخی نے لکھا چونی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لئے کوئی فیرس جمع نہیں کرائی پی ٹی آئینی آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا آرو کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی یہ مقدمہ تحریک انصاف کا نہیں مخصوص نشستوں کے آئینی حق کا ہے الیکشن کمیشن اور آرو نے پی ٹی آئی کے انتوالس ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک تالیس ارکان کی تحریک انصاف سے وابستہ کی ثابت نہیں ہوتی جیسے پہلے آئین بنا تھا انیس سو تیہتر میں جیسے دوہزار دیس میں ہوئی تھی اسی طریقے سے یہ چھپیسویں آئینی ترمین بھی کنسنسس سے ہوئی ہے آئین کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام سر فیرست ہوگا اس میں جب آئین کی تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو کا نام سر فیرست ہوگا وزیر آلہ سندھ کہتے ہیں جو آئین شہید بھٹو نے دیا آمروں نے اس کا حل حلیہ بگاڑ دیا صدر زرداری نے اٹھالوی ترمین کے ذریعہ آئین کا کچھ حصہ بہائی کیا بلاول نے بینظیر کا خواب پورا کر دیا نمبرز پورے ہونے کے باوجود شیرمن صاحب نے تفاق رائے پیدا کرنے کا وعدہ کیا پی ٹی آئی کے پاس بھی گئے مرتضیٰ وہاب نے کہا کسی جج کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو احتساب کریں گے وزیر آزم وزراء صاحبیوں وقلہ کا احتساب ہو سکتا ہے تو جج کی کارکردگی بھی دیکھی جا سکتی ہے تاثر دیا جا رہا ہے آئین ترمین کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی کیا پیسلے اب وفاقی وزیر قانون یا صاحبی کریں گے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولجین سے فیبی معاینا کرانے کی درخواست پر سپریجنڈنڈ اڈیالا جیل کو نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اور اگزیب کا آج فیصلہ دینے کا اندیا خزستہ روز کی سماف میں سٹیٹ کانسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا دن میں تین دفعہ چیک اپ کرتا ہے جسٹس گل حسن اور اگزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے ایشو کیا ہے اگر ذاتی مولجین ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئی کا تیوی معاینا کریں تو کیا حج ہے بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنچھوتا کی بازیابی کا کیس سماعت آج ہوگی آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ خزستہ روز ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی آٹرنی جنرل آج طلب چیف جسٹس ہائی کورٹ نے روانس دیئے آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنچھوتا کے نام پر سم سے دس اکتوبر کو آٹھ ایس ایم ایس آئے دو بھیجے گئے جنہیں میسج بھی بھیجے گئے انہیں بولایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے نوہر ہائی کورٹ بار نے انتظار پنچھوتا کی بازیابی کے لیے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹن دے دیا یوکلا نے جی پیو چاک تک ریلی بھی نکالی شہید صحافت ارشہ شریف کی دوسری برسی آج بنائی جا رہی ہے ارشہ شریف آج سے دو سال پہلے کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے تھے ارشہ شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں ای آوائی نیوز کے دفاتے سمیت مجھ بھر میں مختلف مقامات پر ارشہ شریف شہید کے حصال سواب کے لیے قرآن فانی اور فاتحہ پڑھی جائے گی کراچی والے بجلی استعمال کریں ورنہ جرمانہ بھریں نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی سات سال کے لیے کے الیکٹریک کا جنریشن ٹریف منظور کر دیا ڈیزل پر کے الیکٹریک جنریشن ٹریف چوالیس روپے تینتیس پیسے سے پچاس روپے پچسٹر پیسے تک ہوگا ایل این جی پر جنریشن ٹریف 20 روپے سرسٹھ پیسے سے اکتالیس روپے پچھتر پیسے فی یونٹ منظور فانی اور فائل پر جنریشن ٹریف تینتیس روپے اکتیس پیسے سے چونتیس روپے تونسٹ پیسے فی یونٹ نوگر گیس پر فی یونٹ جنریشن ٹریف چھ روپے تراسی پیسے سے نو روپے باسٹھ پیسے ہوگا میمبر ٹریف نیپرا مردھر نیاز رانہ کارڈ ٹیک آر پے کی بنیاد پر جنریشن ٹریف دینے پر اختلافی نوٹ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ ہوا پاکستان کے بعد علاموں میں بجلی بل مکانوں کے قرائے سے بھی بڑھ گئے موزیر خزانہ محمد اور انجیب کا بلون برکو انٹریو کہا زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال یکم جولائے سے ہوگا چین سے بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ایڈی پروفائلنگ پر مصبت باتچیت ہو رہی ہے آئیم ایف کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے مطالق فنڈنگ پر باتچیت ہوئی نومنبر میں سٹیٹ بینک شہرہ سود مزید کم کر سکتا ہے